اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی شرف الانبیاء والمرسلین و علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصوبین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم موزر ناظرین السلام علیکم میں ہوں سید آسم علی نکوی آج کی ویڈیو میں آپ کو خوشحامدید کرتا ہوں ناظرین آپ نے بہت سے دربار دیکھے ہوں گے مگر ایسا دربار جو کہ دو دریاؤں کے درمیان ایک جزیرہ نمہ جگہ پر واقع ہے آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اللہ پاک کے برگزیدہ لوگ اپنے خدا کی عبادت کے لیے تنہائی اور دور دراز علاقہ جنگلات کا رخت کرتے تھے اسی طرح جس دربار کی میں آپ کو زیارت کروانے جا رہا ہوں یہ اللہ کے بندے عبادت کے واسطے دو دریاؤں کے درمیان ایک جزیرہ نمہ جگہ پر انتخاب کیا اور اپنی عبادت کو وہاں پہ سر انجام دیا پھر سید حضرت شاہ معروف بخاری کا دربار ہے جو کہ پاکستان کے پنجاب میں زیلہ، ٹوبر ٹیک سنگ اور زیلہ خانے وال کے درمیان ہیڈ سے دنائی پر واقع ہے یہ دربار دریاؤں چناب سے نکلنے والی دو نہرے جو کہ جوڑی نہروں کے نام سے مشہور ہیں اور دریاؤں راوی کے بلکل درمیان میں واقع ہے یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ دریاؤں کے رخ اس دربار کی کرامت کی وجہ سے مڑا ہوا ہے اور آگے جا کے سیدھا سات کلومیٹر یہ بلکل سیدھا ہے ورنہ پورے پاکستان میں جہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں تک اور اینڈ تک کہیں بھی سیدھا نہیں ہے یہ اس پیر کی ہی کرامت ہے جس کی وجہ سے یہ دریاؤں یہاں سے آگے سات کلومیٹر سیدھا جاتا ہے حضرت پیر شاہ معروف بخاری کے دربار کی مشرق جانب پیر سیدھا کتب علی شاہ رحمت اللہ علیہ سندھیلیاں والی کا دربار ہے جبکہ مغرب جانب پیر عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ اور پیر شاہ جمال رحمت اللہ علیہ کا دربار موجود ہے شمال کی جانب پیر میاں چنن رحمت اللہ علیہ پیر منو رحمت اللہ علیہ اور پیر گامشاہ اور پیر دڑکی شاہ کے دربار موجود ہیں اور جبکہ جنوب کی طرف حضرت بری سلطان رحمت اللہ علیہ اور بی بی مائی سفورہ کا دربار موجود ہے یہ اور یا اے اللہ اپنی عبادت کے لیے اور لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے اس وقت یہاں پہ آئے جب یہاں غیر مسلم لوگ آباد تھے ان اللہ کے بندوں نے یہاں آ کر اسلام کو مطارف کروایا اور لاکھوں غیر مسلم انسانوں کو اسلام کے دائرے میں لے کر آئے اور اپنی اسلام کی تبلیغ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بہت مشغول رہے اس پر بابا فریق کی وہ کافی یاد آگئی ہے میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے یہ میں نہ ویکھاں تے او ویکھے پر اڈے بخت کتھو لیاواں میرے ویکھندے وچھ ویکھے ماہی تیرے اندر رہندا تین ایم پین پلے کھے یار فریدہ بوہ یار تمریے پامے او ویکھے یا نہ ویکھے یہ اولیاء اللہ اس طرح اللہ پاک کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے کہ دنیا کو بھول جاتے تھے موسیقی 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 لوگ یہاں ہر جمعی رات اور جمعہ کو اپنے منتیں مرادے لے کر دربار پر حاضری دیتی ہیں اور نہایت ہی عقیدت کے ساتھ اپنا سلام پیش کرتے ہیں اسی طرح دربار پر ڈاکومنٹری دیکھنے کے لیے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ